ہیلو دوستو آج ہم میاں نصیر الدین کی بات کریں گے اور اس چیپٹر کی کچھ مکھ ہے مہتپون بندوں پر چرچہ کریں گے میاں نصیر الدین سادھارن نانبائی نہیں ہے وہ خاندانی نانبائی ہے تو یہاں پر پرشن یہ ہے آتا ہے کہ نانبائی کیا ہوتا ہے پرانے ٹائم میں روٹیاں بنانے والے ویکتی کو نانبائی کہا جاتا تھا ان کے پاس چھپن پرکار کی روٹیاں بنانے کا ہونر ہے چھپن ترہ کی روٹیاں وہ بنایا کرتے ہیں ان میں رومالی روٹی آدھی مہین روٹیاں بنانا بھی وہ جانتے ہیں روٹی بنانے کو ایک کلا مانتے ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کلا کے وہ استاد ہیں ان کی جب باتچیت کرنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے تو اس میں اتنوشواس ہے اور فکڑپن ہے اس لئے انہیں نانبائیوں کا مسیحہ ٹھیک ہی کہا ہے لیکی کا نے یہاں پر لیکی کا میاں کی کاریگری کو جاننے کے لیے اور اسے پرکاشت کرنے کے عدیشے سے اس کے پاس گئی تھی اس لئے روٹیاں خریدنے کی بجائے انہوں نے کچھ پریشن کیے اور وہ پترکار کی حیثیت سے وہاں گئی تھی بادشاہ کے نام کا جیسے ہی پرسنگ آتا ہے میاں نصیر اودین کی روچی لیکک کی باتوں میں کم ہونے لگتی ہے کیونکہ میاں نے کافی سمیے سے باتیں سنی ہوئی تھی اور انہیں ٹھیک تھاک سے تتھیوں کا گیان نہیں تھا نہ ہی انہیں جانکاری تھی کیونکہ انہوں نے کبھی ان تتھیوں کا مہتو ہی نہیں سمجھا تھا نہ انہیں جرورت پڑی تھی اس لئے لیککہ کے پریشن سن کر کے وہے کافی مشکل میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ بتا دینا جروری ہے کہ وہے پترکاروں کو نٹھلا سمجھتے تھے اور سویم کو کام کاجی آدمی سمجھتے تھے اس لئے لیککہ جب پریشن کر دی ہیں تو اسے سن کر کے وہاں پوری طرح اکتا جاتے ہیں اور ان کی بات چیت کو بیچ میں کارتے ہوئے کہتے ہیں کہ بابن میاں بھٹی سلگا دو تو کام سے نپنے اور ان کی باتوں میں رکھائی سپشٹ روپ سے نظر آنے لگتی ہے رکھے سکھے طریقے سے وہ بات کرنے لگتے ہیں لیککہ کے من میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے بارے میں پوچھ لے لیکن نصیر الدین بلکل بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر تناو دکھائی دیتا ہے لیککہ نے ان سے کاریگروں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تیج آواز میں اتر دیا کہ خالی ساگردی ہی نہیں صاحب گن کے مزوری دیتا ہوں دو روپے من آٹے کی مزوری چار روپے من میدے کی مزوری یعنی کی اب وہ ہے رکھے سوابھاؤ سے بات کرنے لگتا ہے میاں نصیر الدین جو ہے آج کل کے زمانے کی طرح اپنے جو پرکھوں کا ویرسائی ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے اور اپنے جو خان دانی ان کا بیزنس ہے اسی کو یہاں پر چلا رہے ہیں میاں نصیر الدین کا رہن سہن اور باہری روپ بلکل سامان نے دکھائی دے گا کوئی بھی ان کی ویشوشہ یا رنگ روپ کو دیکھ کر انہیں مہان ویکتی نہیں مان سکتا ہے کیونکہ ان کی جو دکان ہے بہت ہی معمولی ہے اور دکان میں اندھیرہ سا چھایا ہوا ہے چار پائی پر بیٹھے ہوئے وہ بیڑی پی رہی ہیں اور ان کے چہرے پر گہرے انوبھاؤں کے نشان کی آپ کو مار بھی دیکھ جائے گی میاں نصیر الدین سچی تعلیم یعنی شکشہ ویہوارک انوبھاؤں کو مامتے ہیں ان کے انوصار جب تک کوئی آدمی پہلے برطن ماجرہ بھٹی بنانا بھٹی میں آنچ دینا نہیں سیکھتا تب تک رہے اچھا کھان سامان یا نانبھائی نہیں بن سکتا ہے کیونکہ چار پائی پر بیٹھ کر حکم چلانے سے نانبھائی نہیں بنا جا سکتا ہے اور انہی کے شبدوں میں تعلیم کو اپنانا بہت مہت پون ہے اس کے بینہ سچی شکشہ نہیں آ سکتی ہے پرانے جمانے میں لوگوں کو کھانا پکانے کا بہت شوق تھا اس سمیں اچھی چیزوں کی لوگ قدر کرتا کرنا جانتے تھے ریکن نئے جمانے میں جلدی باجی اور دکھاوا آدھیک ہے لوگوں میں تسلی نہیں ہے یہ وہ چیز کی صحیح قدر کر سکیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میاں نصیر الدین کے انسار آج کے جمانے میں نہ تو ہنر کے قدردان ہے نہ ہی ویسا ہنر ہے اسی میں جو بات آتی ہے اگر ہم ان کے ویکتیتو کی بات کریں تو ان کے چہرے پر انبھاؤ آپ کو دکھے گا کافی ہوشار ویکتی ہیں وہ اور باتوں کی انہیں پرک ہے والد شاہب کی جب ان کی چرچہ آتی ہے یعنی ان کے پتا جی کی جب چرچہ آتی ہے تو ان کی یاد میں وہے کھو جاتے ہیں اور انہیں لگا تھا کہ آنکھوں کے آگے والد شاہب کا جیتا جاگتا چہرہ پرکٹ ہوا ہو یہاں وہے اپنے والد کے لیے میاں نصیر الدین کے ہم اس نے اور مان کا پریچے بھی دیکھ سکتے ہیں اور تعلیم کی تعلیم سے میاں نصیر الدین کا یہاں پر آشے یہ ہے کہ ہنر کو پوری محنت اور حبیہات سے سیکھنا چاہیے انہیں یہ کہتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے کہ لگن کے ساتھ دیں ہم کام کریں تو ہمیں کام کرنا آ جاتا ہے ہنر ہمیں استاد سے ملتا ہے استاد یعنی گرو لیکن ہنر کو پکا کیسے کیا جائے یعنی کہ ابھیاس کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ یہاں پر ابھیاس کو ضروری بتاتے ہیں اور ایک مہترکن بات یہاں پر یہ ہے کہ میاں نصیر الدین جو تھے وہ پرسید نانبائی تھے اور ان کے پوروچ بھی بادشاہ کے لیے روٹیاں بنایا کرتے تھے اس لیے وہ خاندانی نانبائی تھی اور جو نانبائی کا ہنر سیکھنے کے کرم میں انہوں نے بھٹی بنانا آنچ دینا برتند ہونا اور ہر چھوٹے موٹے کام جو تھے وہ سیکھے تھے ہر کام کو انہوں نے تعلیم سے سیکھا تھا اور ان کے پتا جنہیں انہیں یہ کام سیکھایا تھا تو ان کے پتا بھی تھے اور گروہ بھی تھے انہیں کی دیکھ ریک میں انہوں نے یہ سب کام سیکھے تھے بھٹی لگانا آٹا گھوننا کھومچا لگانا جو کام تھے سارے کام انہوں نے سیکھے تھے پھر وہ بتاتے ہیں کہ کچھ خاندانی پیشے جیسے نگینہ ساج آئینہ ساج مینا ساج یہ سبھی کام ہوتے ہیں لگ لگ لوگوں کے یہ سبھی کام ہنر پر آدھاری تھے اور یہی کرنہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ماتا پیتا سے خاندانی کرے اور آسانی سے سیکھ جاتے ہیں لیکھی کانے پھر یہ دیکھنا شروع کیا کہ ان کی باتوں میں اور پرشنوں میں جھلاہٹ ہونے لگی ہے اور اپنے کام میں ہی لگنا چاہتے ہیں تو اس نے ان کی بیٹے بیٹیوں کی بات نہیں ان سے کی دروائز وہ گصہ ہو جاتے کیونکہ یہ بات کرنے کے لئے فورصت کا سمیں ہونا جروری تھا اور نصیر ادن کے پتا اور دادا شاہی ننبائی تھے اور جو تھا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ کھان دانی ننبائی کوئے میں بھی روٹی پکا سکتا ہے یعنی کہ یہ ایک گھر وقتی ہے یہ ایک کہہ جب بھی گڑی گئی ہو ہمارے بجورگوں پر پوری اترتی ہے وہ کہتے ہیں اور جب یہ ہے سنتی ہیں لیکھی کا تو اس بارے میں انہیں سندھے ہی ہو جاتا ہے سندھے ہوتا ہے کہ کوئے میں کیسے روٹی بنائی جا سکتی ہے نصیر ادن سبحاؤسی تنک میجاج بھی ہیں لاپروہ آتم ویشواسی اور دبنگ بھی ہیں یہاں پر وہ لیکھی کا کی سبھی باتوں کا جواب دینا جروری نہیں سمجھتے ہیں اور اس لئے اب یہاں دیکھو انہیں نانبائیوں کا مسیحہ بھی کہا گیا اور ان کی دکان تھی مہت پون پرشنی یہ بھی آ جاتا ہے کہ دکان جو تھی جامہ مزدی چھیتر میں مٹیا محل کے گڑیہ محلے میں تھی اور وہ پرشد نانبائی تھی دکان بہت سادھارن اور چھوٹی اندھیری سی تھی میا نصیر دن نے پنچ ہزاری انداز سے سرح لائیا پنچ ہزاری انداز نکال لیں گے وقت تھوڑا پر یہ ہے تو کہ یہ آپ کو پوچھنا کیا ہے اس طرح کی جو گھٹنائیں وہ ان کے ویوار کو درشا رہی ہیں اور یہاں پر پنچ ہزاری انداز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جمانے میں بڑے سینہ پتیوں کا جو انداز ہوتا تھا یعنی جن کی پانچ ہزار کے برابر سینہ ہوتی تھی اسے پنچ ہزاری کہتے تھے اور اس کی چال ڈھال میں اور بول چال میں اکڑ ہوتی تھی آتن وشواس ہوتا تھا اور اسی آتن وشواس کی تلنا یہاں پر لیکھی کا نے جو ہے ان کے بیوار سے کی ہے نان بھائی یعنی میاں نصرود ان کے بیوار سے انہوں نے وہاں پر ان کی تلنا کی ہے لیکھی کا نے بھٹی پر پکنے والی تنکی روٹی کی تاریف میں انہوں نے کہا یہ پاپڑ سے بھاری ہوتی ہے لیکن کہتے کہتے وہ پچھلے جمانے کی یادوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کے چہرے پر ایک دد سا آ جاتا ہے کہ پہلے کے لوگ کیسے تھے اور اب کے لوگ کیسے ہیں کس طرح سے آج چیزوں کی قدر نہیں ہے پرانے ٹائم میں لوگ کھانے پکانے کے شوکین ہوا کرتے تھے آج کے جمانے میں تو بھاری اور موٹی تندوری روٹی کا بھول بھلا ہے کیا بنائیں کیا کھلائیں یا پر ان کی خیج ہم سپش ٹوپ سے دیکھ سکتے ہیں جب خاندان کی بات چہرے پر پڑپن آجاتا ہے اور چمک آجاتی ہے اور اپنے خاندان کو کسی بھی صورت میں وہ نیچے نہیں دکھانا چاہتے اور گرب کر کہتے ہیں کہ ان کے بجرگ بادساش علامت کے خاص نانبائی رہے ہیں اور اس سمیں انہوں نے ایسی رہے ہیں